اسلام علیکم میں ہوں کمروز ماہا اور آپ سن رہے ہیں طبقہ تکشمہ کش سے مارکسزم نہ ہی جبریت کی سوچ پر مبنی ہے اور نہ ہی ایک تخیل یا پہلے سے پیدا کردہ تحصف پر مبنی ذہنیت کے تحت حالات و واقعات کے عمل پیرا ہونے اور اس کے تناظر کو تخلیق کرنے پر مبنی سائنس ہے اس لیے انقلابات کی حتمی تصفیر کشی کرنی بھی ایک غیر سائنسی طریقہ کار ہے بلکہ مارکسزم تاریخ کے تجربات معاشی صورتحال اس کے تناظر اور سماج کے تغیر اور ارتقاء کے عمل کو پرک کر اس کا ہر پہلو اور ہر زاویے سے جائدہ لے کے ان کی عمومی سمت اور اروج و زوال کا تناظر بنا کر کسی بھی انقلابی عمل کے عمومی خطوط کو مرتب کرتا رہتا ہے اس میں مسلسل تخلیق اضافہ اور عملی واقعات کے رہنما ہونے سے جنم لینے والی تبدیلیوں کے اثرات کو مدے نظر رکھتے ہوئے مارکسزم کسی بھی انقلابی عمل کا تناظر پیش کرتا ہے مارکسزم بنیادی طور پر تناظر کی سائنس ہے جو پھر طب، فلکیات، معیشت اور دوسری بہت سائنسوں کی طرح نامکمل سائنس ہے جس میں نئی تخلیق اور ترویج کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے جہاں مارکسزم کے مطابق تمام تاریخ، تبقاتی، جد و جوت کی تاریخ ہے وہاں سرمایہ درانہ نظام کے ظہور کے بعد شاید ہی دنیا کا کوئی خطہ ہو جہاں انقلابات پر پناہ ہوئے ہیں جمعے سے بہت سے انقلابات ایسے بھی ہوئے جو فتح کی مختلف سطحوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اسی طرح بہت سارے انقلابات جہاں ناکام ہوئے وہاں زوال پذیر ہو کر ٹوٹ کر بکھر بھی گئے مارکسزم نے نہ صرف انقلابات کے قبل از وقت تجزیہ اور تناظر مرتب کیے بلکہ انقلابات کی زوال پذیری اور ان کے انہدام کی وجوہات اور تناظر کو ان واقعات کے جرم لینے سے دہائیوں پہلے مرتب کیا تھا جیسے تاریخ کی قسوٹی پہ پرکھا گیا اور وقت نے ان کی سچائی کو ثابت لی کیا گیا مارکسزم کے نظیق بہترین کلاسیکی انقلاب لینن اور ٹروسکی کی قیادت میں اکتوبر انیس سو سترہ کا روس میں برپا ہونے والا فتح من انقلاب تھا لیکن مارکسیوں مارکسی استادوں نے نہ صرف ایک انقلاب کی کامجابی اور زوال پذیری کے بلبوتے پر اس نظریہ کو تقلیق اور جلا نہیں بکشی بلکہ میند کشم کی مختلف شکلوں میں ابرنے والے انقلابات کے تجربات سے بھی نتائج اخص کر کے مارکسزم کے نظریات کو مزید وسط کہرائی اور مضبوطی دی جس سے آنے والی نصروں کے لیے مزید زیادہ آگے بڑھ کے انقلابات کرنے اور مختلف قسم کی نئی جدید اور پہلے کبھی نہ دکھی گئی قیفیتوں اور حالات میں انقلابی لاحمل اور طریقہ کار کو تقلیق کرنے کا گیان ملا جو آنے والے انقلابات میں مارکسیستوں کی نصروں کو کہیں زیادہ جدید اور ایڈوانس ازاروں ہنر اور صلاحیتوں سے مرسا کرتا ہے سوشلس انقلاب کا کوئی حتمی آخری اور مکمل نسخہ نہیں ہوتا اور نہ کوئی ایسا نسخہ ہو سکتا ہے ایسے نسخے صرف منفی ساکت مسالیتی فلسفوں اور ظاہریت پرستی کے تحت ہی ملتے ہیں یہ دلیتی مادیت ایسی تمام سوچوں کو غیر سائنسی قرار دیکھ کر مسترد کرتی ہے لیکن عمومی طور پر ایک کلاسیکی سوشلس انقلاب کے عمل کے آغاز سے شروع ہو کر اس کے برپا کرنے کے طریقہ کار لائے عمل اور اس کے فتح مند ہونے کے بعد سوشلس ریاست کے قیام پھر اس کے منتشر ہونے اور ریاست اور طبقات کے خاتمے کے بعد ایک کیمنس سماج کے مطابق جدلیتی مادیت کی فکر کے ذریعے مارکسزم عمومی تناظر اور خطوط بہت واضح انداز میں مرتب کرتا ہے کیونکہ بلشویک انقلاب ایک کلاسیکی مارکسی انقلاب کے قریب ترین تھا اس لیے اس انقلاب سے آنے والے دنوں کے انقلابات کو برپا کرنے ان کو فتح سے ہم کنار کرنے اور پھر سوشلزم کی تعمیر میں بہت سے اسواق حاصل کیے جا سکتے ہیں لیکن اس سے بڑھ کر جہاں اس کی فتح یابی میں بہت سے اسواق پائے جاتے ہیں وہاں اس کی زوال پذیری کے مارکسی تجیزیوں جو خصوصاً ٹروس کی ٹیڈ گرانڈ اور دیگر اسادزہ کی سوید یونین کے انہدام سے دہائیوں پیشتر لکھی گئی تحریروں سے وہ مشلرہ اور حکمت عملی حاصل ہوتی ہے کہ انقلاب کی کامیابی کے بعد اس کے تحفظ دفعہ اور پھلاو کا کیا طریقہ کار ہو سکتا عمومی طور پر کوئی ایک اہم واقعہ بھی مقصود صورتیال میں انقلابی ابھار کے پھٹنے کا موجہ بن سکتا ہے اس انقلاب کی وجہ ظاہری طور پر تو شاید وہ واقعہ ہوتا ہے لیکن اس کی اصل بنیاد وہ حالات تضادات اور عوامل ہیں جو سماج کی سطحوں کے نیچے مسلسل ایک تغیر میں اس نہت پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ ایک میاری تبدیلی میں پھٹنے کے لیے پک چکے ہیں وہ واقعہ جنگ ریاست کا عوام پہ تشدد کوئی قتل کوئی بڑا دردناک حادثہ یا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن سماج میں عمومی طور پر برسوں اور کئی مرتبہ دہائیوں تک ظاہری طور پر منجمن سوچ اور شعور کی کیفیت جس سکوت کا شکار ہوتی ہے اس سکوت کے اندر ایک انتشار کی آگ بڑک رہی ہوتی ہے جو ظاہر نظر نہیں آ رہی ہے